بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل احسان سپیکس ناظرین دو سے تین بڑی خبریں ہیں میرے پاس وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نمبر ایک میں نے آپ کو بتانا ہے کہ لندن سے ایک خفیہ پیغام آیا ہے لندن پلین کے اوپر جو عمل درامت ہو رہا ہے جلسہ شروع ہونے سے پہلے خان صاحب کے پاس کیونکہ آج خان صاحب آج طریقہ انت صاحب بہت بڑا جلسہ کر رہی ہے لاہور میں تھوڑی دیر بعد جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو جلسہ شروع بھی ہو چکا ہوگا تو نمبر ٹو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آج شہبازگل کی فیملی نے ملاقات کی ہے بچوں نے تو وہ مناظر کیا تھے اس ساری سٹوری ہے کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور تیسرا میں نے آپ کو ناظرین یہ بھی بتانا ہے کہ کیا واقعی ہی سیریس ہے پنجاب حکومت لیگی قیادت کے اوپر جو ایف آئی آرز کاٹنے کے لیے کیا واقعی ہی حاشم ڈھوگر صاحب اس کو سیریس لے رہی ہے پوائنٹ سکورنگ ٹویٹر کے اوپر جنگ لڑی جا رہی ہے یہ ہے کیا بیہائنڈ دا سین یہ چل کیا رہا ہے یہ میں نے آپ کو ویورز تفصیل سے بتانا ہے نمبر ون سٹوری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج تحریک انصاف کا جلسہ ہے تیاری بڑی کی جا رہی ہے جی اس وقت بینر فلیکس پورے لاہور کو سے جایا گیا ہے اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جلسہ شروع بھی ہو گیا ہوگا اور نمبر ٹو آج شہباز گل کی جو فیملی ہے ان کے بچے ملنے کے لیے آج جیل میں آئے تو وہ بچوں کے ساتھ جب ان کی ملاقات کروائی گئی تو شہباز گل جو بتایا جا رہا ہے کہ رو پڑے وہ میرے خیال میں اس لیے نہیں روئے کہ کیونکہ پہاڑ جیسا حوصلہ اور بڑے دل کے مالک شہباز گل وہ اس لیے روئے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر غدار وطن کا ایک پرچہ کاٹا گیا ایک کیس بنایا گیا اور جس کے اوپر وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہے کہ میں محبے وطن پاکستانی ہوں جس کی گھر بار سب کچھ پاکستان پہلے تیس سال اس نے پاکستان میں گزارے اب اس کی سیاست پاکستان میں ہے وہ خود کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے میرے خیال میں شہباز گل اس کے اوپر بھی بہت زیادہ رنجیدہ ہے تو نمبر تری بڑی خبر کی طرف آپ کو میں لے کر چلتا ہوں جو اصل خبر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج خفیہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے عمران خان کے پاس جلسہ شروع ہونے سے وہ خفیہ پیغام ہے کیا وہ میں آپ کو ناظرین بتاتا ہوں کیونکہ رانہ عظیم کو آپ جانتے ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ آج خبر بریک کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کے پاس یہ پیغام آیا ہے لندن سے یہ پیغام آیا ہے کہ آپ مضاہمت نہ کیجئے گا کیونکہ نواز شریف کی جو ناہلی ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور نواز شریف کو واپس پاکستان لیا جائے گا جب وہ پاکستان آئیں تو آپ اس کے اوپر زیادہ واویلہ نہ کریں شور نہ بچائیں اور وہ جب پاکستان میں آئیں گے وہ کمپین بھی کریں گے اور اس طرح اگر آپ کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی ناہلی بھی نہ ہو اور آپ کے اوپر جو فارن فنڈنگ کے کیسز بھی چڑھ رہے ہیں ایف آئی اے کو آپ کے پیچھے لگایا ہوا ہے ممکن ہے کہ وہ بھی سب کچھ ختم کر دیا جائے لیکن میں اب آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جب خان صاحب کے پاس یہ سب پیغام پہنچایا گیا تو اس کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا اس کے اوپر جواب کیا تھا ناظرین خان صاحب نے کہا کہ absolutely not بالکل بھی نہیں میں ایسا نہیں کروں گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا میری ڈائیری کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ میں کسی کو انعرو دے دوں تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس وقت جب ناظرین دونوں طرف سے ایک طرف سے پی ٹی آئی ایف آئی آئرز کروا رہی ہے اور دوسری طرف سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی طریقہ انصاف کے خلاف ایف آئی آئرز کروا رہی ہیں اب تیسری جو بڑی خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا واقعی ہی جو سنجیدہ ہے پنجاب حکومت ایف آئی آئرز کٹنے کے لیے نون لیگ کی یا پھر گونگلوں سے مٹی جاری جاری ہے یا پھر اہمی خانہ پوری کی جاری ہے یا پھر پوائنٹ سکورنگ ہے یا ٹویٹر کے اوپر حاشم ڈوکر صاحب جو وزیر داخلہ پنجاب ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں اصل کہانی ہے کیا اب ہوا کیا کہ جو عطا تارد ہیں ان کے پرانے گھر میں پولیس بیج دی ریڈ کروا دی اور جا کر ان کو نوٹس دے دیا گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ وزیر داخلہ ہیں کیا آپ کے ساتھ جو آئی جی ہیں اور جو سی ایم صاحب ہیں اور ڈی ایس پی ایس پی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ جو ان کا یہ گھر ہے جس کے اوپر آپ ریڈ کر رہے ہیں اس کے اندر تو رہائش پذیری نہیں ہے وہ تو مشہور میرے جیسا بندہ ہو تو آپ کو دکت ہو سکتی ہے پولیس کو لیکن پولیس اگر پنجاب پولیس اور پھر ایس ایس چوکو بھی اگر کہہ دیں وہ ایک سپاہی کو بیج کر بھی اس کی ساری معلومات کا اندازہ لگا سکتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کس طرح یہ رات و رات گیم ڈال دیتی ہیں لیکن مجھے آج ڈیجیڈل کا دور ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے اوپر شک ہو رہا ہے کہ کس طرح سے یہ ایک پوائنٹ سکورنگ کی گئی ہے اور یہ ایک ٹویٹر کے اوپر جنگ لڑی جا رہی ہے اور پرانے گھر کے اندر بھیج کر ریڈ کروائی گئی ہاشم ڈوگر صاحب نے اتا تارٹ کے گھر تو کیا ان کو نہیں پتا تھا وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور ان کی رہائش پہ زیرا جی آر والے علاقے میں ہیں کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا سب علم تھا تو وہ کہہ رہے ہیں جی میرے سی ایم صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آرڈر دیا ہے کہ حکم دیا ہے کہ آپ جنہوں نے پچیس مئی کو تشدد کیا ان کے خلاف جناب آپ جا کر کاروائی کریں اب سوال یہ ہے کہ کیا سی ایم آپ کو کہے گا کہ وزیر داخلہ صاحب آپ ان کے خلاف کاروائی کریں نہیں سی ایم آئی جی کو بلا کے کہہ سکتا ہے میرے خیال میں جو پرویز الائی صاحب ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے وہ سیزن پولیٹیشن ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ نون لیگ کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے جائیں ان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ اگر عمران خان اب ان کو کوئی آرڈر دے دیں اور دوسری طرح سے جنرل باجبہ کوئی آرڈر دے دیں وہ جنرل باجبہ کی بات مان لیں گے عمران خان کی بات نہیں مان لیں گے تو یہ طریقہ انصاف پتہ نہیں کون سی خوابوں کی دنیا میں اس وقت چی رہی ہے اور ٹویٹر کے اوپر جنگ حاشم ڈوگر لڑ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ریڈ کی لیکن ان کے پرانے گھر میں کر دی وہ بکا ہوا سیل ہوا گھر ہے ان کا اور ان کے اوپر جا کر انہوں نے ریڈ کر دی ہے تو لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے ڈیجیٹل کا اور سوشل میڈیا کا یہ دور ہے تو یہ آپ کس طرح لوگوں کو پاگل بنانے کے کوشش کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو وہ تو پہلے اطالت میں چلے گئے ہیں ملک محمد احمد خان اور ساتھ میں اتاتار صاحب آپ تو ان کو گرفتار کر ہی نہیں سکتے ایک تو جھوٹ یہ بھی پکڑا گیا ہے اور یہ مجھے نہیں پتا یہ کس طرح کی یہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے ٹویٹر کے اوپر اور کس طرح کی جنگ لڑی جا رہی ہے لیکن گرون کے اوپر یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ پنجاب حکومت نے بھی یہ تیہ کر لی ہے اگر انہوں نے عمران خان صاحب کو یا دگر ان کی قیادت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پھر سخت رد عمل آئے گا پنجاب سے تو پھر گرفتاریاں بھی متوقع ہیں کیونکہ درخواستیں جمع ہو چکی ہیں دگر تھانوں کے اندر اور ممکن ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی کہ خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی یا گرفتار کیا گیا تو پھر ادھر بھی بڑے پیمانے پر لے گی قیادت کو گرفتار کر لیا جائے گا مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تاکہ انشاءاللہ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ